کیونکہ حسد کی اور تکپر کی بیماری نے اس گھرانے پر خود بھولایا چلیے پھرے دیکھنوں کو کچھ دیر کے لیے کوپا لے چلیے آج علی کی زندگی کا آخری دن ہے کل آنے والا دیر صبح اکیس رمضان مولا علی کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کی بیشانی پر زرد رنگ کا غمال اور آپ کی بدن مبارک کا رنگ مختلف نہیں تھا ایک صحابی کہتے ہیں کہ اک اک کر کے مولا کے چانے والوں کو مولا جاندی نار کروایا جا رہا تھا صحابی کہتے ہیں جب میں حجرے پہ گیا تو جس رنگ کا رونا تھا علی کے بدن کی پوسٹ علی کے چہرے کی خان کا رنگ بھی ویسے ہی ہو گیا تھا طبیب نے معاینہ کیا اور جب معاینہ کر کے اپنے عوضارِ حبابت کو جمع کبے لگا تھا تو مولا حسن کی عوضاری مجھے اتنا تو بتاؤ کہ تمہاری محارت کیا کہتی ہے تو کھڑے ہوتے ہوئے مولا کی طرف دیکھا اور کہا مولا سے کہیے کہ مجیدیں برمائیں حجرکم اللہ حجرکم اللہ ماما دائر ہونے کے لئے کل کا دن شہادت دل ہے اور اب تک زینب اور ان میں کلزوم بیمیوں کو علی نے ماں بن کر بھی پالا تھا اور باپ بن کر بھی پالا تھا اب ان جانے خدا دنیا سے جا رہی ہے اب بی بی زینب کے بابا کی شہادت خریب ہے حضر دارو مولا حسن نے فرمایا کہ کوئی مشورہ میرے بابا کی تکلیف میں افاقے کے لئے کوئی مشورہ تو طبیب نے کہا اگر علی کو دون پلائے جائے تو شاید کچھ دل اور ہمارے دنیا پہ جائے کیا صرف سے علی کو دون اگر پلائے جائے تو زہر کا حسن زہر کو وہ کاتے گا اور زہر کا حسن ذرا دیر تک مولا کی تکلیف ہے ایسے روک سکتا ہے یہ دون اگر علی کو پلائے جائے سنیں کہ عزتہ روک ابھی طبیب کہہ کر گیا تھا کہ دروازے پہ تستکلی آپ جا کر جو دیکھا تو کوکنے کے یتین بچے اپنے ہاتھوں میں کونے لئے ایک سائے سے ہمارے حصے کا دون ہمارے دون کو پلائے جائے حضرکم اللہ حضرکم اللہ مجلس میں گریہ جب بھرپور ہو جائے تو مجلس ہو جاتی ہے اللہ آپ کو کسی غن میں نروائے یہ محبت علی میں بہنے والے آسو ہیں ہماری بہت ساری عبادتیں تو ہمارے کام کیا ان کی یہ ہمارے آسو ہیں جو ہماری صبر میں ہمارے کام آئیں گے ان آسووں کا کوئی بدل نہیں ہے اللہ اکبر میری مولا نے فرمایا بیٹا حسن میرے خاندام کے سارے لوگوں کے پیرے سام سے بٹھاؤ یہ جو آج کے دن گزر آئے تھا یہ جو آج کے دن گزار اس افتار کے لئے والا نے فرمایا میری بیٹیاں میرے نامات میرے سامنے بیٹھیں میرے نماز مرے نمازیاں میرے پاس آجائیں میری بہویں میرے بیٹے میرے موضا فتھا فتھا آپ دبستر خاند بچھایا گیا ایک ہم میرے سامنے سب افتار کریں گے افتار لگایا گیا سب مولا کے سامنے بیٹھ کے مولا پس پر شہادت پر آئے سب افتار کرنے کے لئے تب سرخان پر بیٹھے تو آواز دے کر کہا میتے حسن مجھے اٹھا کر بٹھاؤ امام حسن نے آپ کو بٹھایا تکیہ لگایا فرمایا میرے سامنے کھانا بھی لاؤ اور پانی بھی لاؤ مولا کھانا اور پانی نہیں کھا رہے مگر علی کی فائش ہے فوراں میرے مولا کے سامنے روٹی لگتی گئی ایک ذات میں پانی لگتی آگیا جب کھانا اور پانی آگیا نا فرمایا لگے حسین کہاں ہیں برادر سے آگئی بابا بابا نے آپ کے برادر کو گھنٹھو مولا نے نقمہ بنایا اپنے ہاتھ سے حسین کے مومے دیا مولا پانی کو اٹھایا اپنے ہاتھ سے حسین کو سوکھ اٹھ پانی ملایا اور کھانا اور پانی شدادر کا ہماری مانے وسیع کی تھی میرے حسین کے پانی کا سیاہ لکھنا میرے حسین کے پانی کا سوال سے بھنا حجر و قبل اللہ حجر و قبل اللہ حجر و قبل اللہ اللہ کو حجر و قبل اللہ بسا فرمائے کھانے سے فارغ ہوئے افتاد سے مکمل فارغ ہوئے سب ایک 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 و آباز بھی میں شروع کی ہر ایک بی بی سے اس کے بارے میں مختبو کی اور پھر جب سب سے مہتہ لیتا مل لیئے اور سب کھڑے ہیں مولا کے پس سر کے ارگر کھڑے ہیں ایک مرتبہ آباز بی بیتا حسین میں اپنی ساری کمائی تمہارے حوالے کرتا ہوں میری اس کمائی کو حسین کہتے ہیں اے بیتا حسین یہ میری زوجہ امو البنین تمہارے حوالے اے بیتا حسین یہ میرے کوتے نواسیاں تمہارے حوالے اے میرے بیتا حسین یہ عمد تمہارے حوالے بیتا یقینوں کا خیال کرنا بیتا آپ اس کیلوں کا کمی دروازے سے کھالی آپ مچا دیتے نہ بیتا پرانسیوں کا خیال کرنا بیتا جاتا جہاں خانہ اتابہ تمہیں تنہا ہونے پائے ہمیشہ آپ ناسی خلوے رونا کرنا بیتا قرآن کی تلاوت کو قصرر سے کرنا قرآن کی تعلیم آم کرنا جیسے مولا نے وسیعتیں فرما کر سارے بچوں کی ذمہ دالی امام حسن کے حوالے کمی مجھر ازاداروں سنے گے ہر بچے کا نام لے لے کر امام حسن کے حوالے کیا اور مولا نے کس دیر کے لیے تحقق سے استیار کیا جب مولا علی نے سارے بچے امام حسن کے حوالے کر دیئے اور توقف کر کے خاموشی سے آپ نہبے اس طرح حقے تو جناب امو البنید کے رونے کی آواز بنا ہوئی بی بی کے رونے کی آواز بنا ہوئی مولا علی کی آنکھیں کھلیں بیداری اکول زنین کیوں رو رہی ہے کہ بابا آپ سے بی بی بات کرنا چاہتی ہے کہ مولا آپ نے سب بچے حسن کے حوالے کیے میرا امسیٰ کس کے حوالے ہیں مولا کی آنکھوں میں آزو مولا آپ نے سب بکڑا اور مولا حسین کے ہاتھ میں دیا مولا تم حسین کے حصے کے ہو بی بی امو البنید نے سوال کیا اے میرے مولا آپ کو حسین کے حوالے کیا ہے کہا کرمزہ میں حسین اکیڑا ہوگا میرا عباس ہوگا جو حسین کی کمر کی تازل کرے گا عباس حسین کے حصے کا اللہ علا لعظم اللہ علا قوت السالبین موسیقی